موسیقی بوجھ دیلو یعنی کے ایکویریس آج آپ کو اپنے ساتھ کام کرنے والے افراد اور پارٹنر سے کاروباری معاملات میں معاملت کا امکان ہے آج اس سارے معاملات کو حل کرنا آپ کی ذمہ داری ہے کچھ مشکلات کا سامنا ہوگا لیکن سب منیج ہو جائے گا اور آپ ذہنی تناؤں کا شکار ہونے سے بچ جائیں گے آج اپنی محبوبہ یا شریک حیات کی باتوں کو دل سے نہیں بلکہ دماغ سے سمجھنے کی کوشش کریں کیونکہ وہ پوری طرح سے آپ کو لڑائی جگڑوں سے دور رکھنے میں کامیاب ہو جائیں گی لہٰذا آج کسی قسم کی تلک کلامی سے گریز کریں آپ کی پرابٹی کے حوالے سے الجے ہوئے مسائل کا بھی کوئی نہ کوئی رستہ نکلنے کا امکان ہے آپ کا لکی نمبر ہے چار اور چھے لکی پتھر یاکوت لکی رنگ نیلا حاکم سیارہ یورنس انسر ہوا اور آپ کا لکی دن بودھ ہے بوجھ ممل یعنی کے ایریز آج کسی جگہ سے ممکنہ طور پر رقم وصول ہو سکتی ہے یہ رقم اس کام کے عوض ہوگی جو آپ نے کبھی ماضی میں محنت سے کیا ہوگا آج لوگ آپ کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کا اطراف کریں گے اور بہت سے لوگ آپ کو اپنا ہمنوا بنانے میں بھی تفاقرہ سے کام لیں گے اگر آج آپ اپنی دماغی صلاحیتوں سے کام لیں گے تو انشاءاللہ اپنی منزلوں کو پانے میں کامیاب ہو جائیں گے اور اس کے ساتھ ہی آج آپ پر یہ بات بھی ایا ہوگی کہ ہر حال میں آپ کو اپنی منزل کا حصول ممکن بنانا ہے آج بچوں اور چھوٹے بین بھائیوں کے بارے میں فیصلہ کرتے ہوئے آپ کی جذبات کو دیکھنا ہوگا اور ان کے جذبات کو سامنے رکھ کر ہی فیصلہ کرنا ہوگا کیونکہ ان کی آپ سے بہت سی امیدیں وابستہ ہیں آپ کا لکی نمبر ہے چار اور ساتھ لکی پتر ہیرہ اور یاکورت لکی رنگ سرخ حاکم سیارہ مرید ہنسر آگ اور آپ کا لکی دن اتوار ہے بول سرطان یعنی کے کینسر آج کاروباری کاموں میں خاص طور پر گھریلو معاملات میں زیادہ ہی پور جوش اور گرم مزاجی کا مظاہرہ کریں گے جس کی وجہ سے آپ کا خود پر کابو پانا مشکل ہو جائے گا اور یہ کسی جھگڑے کا بھی سبب بن سکتا ہے لہذا زیادہ سے زیادہ خود کو پور سکون اور مطمئن لکھیں اور اپنی توجہ کچھ ہٹ کر دوسرے کاموں کی طرف مربوز کریں آج کسی سرطان فرد کی مدد سے کسی دوسرے شخص یا محبوب سے ملاقات بھی متوقع ہے جس میں دونوں ایک دوسرے کی خوبیوں اور خامیوں کا تذکرہ کریں گے اور لطفندوز ہوں گے آج گھریلو امور کی انجام دہی کے لیے مالک رضاعت بڑھ سکتے ہیں گھر میں کسی غلط فہمی کے دوران ہلکی پھلکی بحث ہوگی لیکن جلد ہی وہ سب ختم ہو کر معاملات خوشگوار ہوں گے آپ کا لکھی نمبر ہے تین اور آٹھ لکھی بتھر موتی اور مونسٹرون لکھی رنگ سفید حاکم سیارا چان انصر پانی اور آپ کا لکھی دن جمعہ ہے بھجردی یعنی کے کیپریکون آج صبح سے ہی آپ بہت سے کاموں کے بارے میں سوچ رہے ہیں لیکن ذینی تناؤں اور الجاؤں کی وجہ سے پریشانی میں کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے آج کاروباری معاملات کے حوالے سے اور پیشہوار آنا سرگرمیوں کے حوالے سے کافی اتیاط کی ضرورت ہے ورنہ آپ کی کارکردگی پر منفی اثرات پڑ سکتے ہیں جس سے آپ کی ترقی میں رکاوٹیں پیدا ہوں گی آج آپ کو کسی رشتہ دار کی اعادت کرنا پڑ سکتی ہے اور ساتھ ہی بگڑے ہوئے معاملات بھی حل ہوں گے آج موجودہ حالات کے مطابقے فیصلہ کریں آپ کا لکھی نمبر ہے تین اور ساتھ لکھی پتھر سلیمانی پتھر لکھی رنگ گہرہ سبز حاکم سیارا زہر انصر مٹی اور آپ کا لکھی دن جمعہ ہے بوجوزہ یعنی کے جائم نائے آج جی شخص کے بارے میں کوئی بھی رائے قائم کریں وہ غلط نہیں ہوگی کیونکہ آج آپ میں دوسروں کو پرکھنے کی صلاحیت کافی حد تک زیادہ ہے لیکن کوئی فیصلہ یا رائے قائم کرنے میں کافی حد تک احتیاط اور سمجھداری سے کام لینا ہوگا آج مالی حصول کے عملی اقدامات میں لوگوں کا اور گھر والوں کا آپ کو بھرپور ساتھ میسر ہو سکتا ہے اس لئے اپنے کوشش کو جاری رکھیں ضرور کامیابی ملے گی اور ساتھ ہی آپ کو اپنے مالی مشکلات کو حل کرنے کی امید بھی بحال ہوتی نظر آئے گی آج اپنے محبوب کی طرف سے اچانک سے ملاقات کا میسے جائے گا اور آپ کا باقی دین اس انتظار میں ہی خوشگوار گزرے گا کہ محبوب سے ملنے جانا ہے آپ کا لکی نمبر ہے چار لکی پتھر زمورت لکی رنگ براؤن حاکم سیارہ تارت انصر مٹی اور آپ کا لکی دین بودھ ہے بوجھ سرد یعنی کے لیے آئے لوگوں سے اپنے تعریف سن کر آپ کو اچھا لگے گا لیکن اس سے آپ کی ارادے اور حصلے کمزور نہ ہوں تو ہی بہتر ہے کیونکہ خوش آمد سے انسان خود کو بہت خود سمجھنے لگتا ہے جس کی وجہ سے وہ نقصان اٹھاتا ہے آج آپ ہر قسم کی صورتحال کا مقابلہ کرنے کا حوصلہ اور اعتماد بھی رکھتے ہیں اس لئے اپنی راہ پر چلتے جانا ہی آپ کے لیے بہتر ہے آج آپ اپنے مالی حالات کی بہتری کے لیے خود کو بے بنیاد خدشوں سے دور رکھیں جلد ہی آپ کو مالی حصول میں کامیابی ملے گی آج کے دن گاڑی چلانے میں اتیاد بڑھتے ہیں کیونکہ کسی ناغہانی حادثے کا امکان ہو سکتا ہے آج سب سے اہم کام یہ ہے کہ کسی روحانی یا مذہبی تقریم میں شرکت کریں تھا کہ آپ کو دلی اتمنان مل سکیں آپ کا لکی نمبر ہے پانچ اور آٹھ لکی پتھر لال اور جاکور لکی رنگ سنہرہ اور نارنجی حاکم سیارہ سورج انسر آگ اور آپ کا لکی دن اتوار ہے بوجھ میزان یعنی کے لیبرا آج بہت سے ایسے منصوبوں کو عملی جامعہ پہنائیں جس سے آپ کے گھر اور کاروبار کو مصبت تاثر مل سکے لیکن آگے بڑھتے ہوئے آپ کو محتاط رہنے کی کوشش کرنی ہوگی آج آپ کو حقیقی زندگی کے بارے میں عملی اقدامات سے بھرپور سفر کرنے کا آغاز کرنا ہوگا دوسرے افراد کے بھی کچھ مسائل حل کرنے ہوں گے آج آپ کی شک و شبات اور بے بنیاد وہم و گمان سے ہی خود کو دور رکھیں کسی حالت میں بھی خود کو پریشان نہ کریں اس کے ساتھ ہی آج اپنی اور اپنے گھر والوں کی صحت کا بھی خاص گیا رکھیں آپ کا لکی نمبر ہے چار اور چھے لکی پتھر سنگیش لکی رنگ سفید حاکم سیارہ زہرہ انصر ہوا اور آپ کا لکھی دن جمعہ ہے بوجھ ہوت یعنی کے پائیسز آج کے دن آپ کا موٹ خراب ہو سکتا ہے کاروبار کے حوالے سے آپ کو لگتا ہے کہ آپ پر ذمہ دانیوں کا اور کام کا بوجھ زیادہ ہے اس لئے آپ کو کاروبار میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گتا ہے آج اپنے روحانی بزرگوں سے مشورہ کریں تاکہ آپ اپنے وسائل پر قابل پا سکیں آج آپ خود کو ذہنی تناو سے نکالنے کی بھی کوشش کریں گے کیونکہ یہ سب ذمکی کا حصہ ہے حالات میں اتار چڑھاؤ آتے جاتے رہتے ہیں آج اپنی ذات کے حوالے سے لوگوں سے آپ کو بہت اچھے کومنٹس ملیں گے اس میں اچھے الفاظ میں آپ کی تعریف بھی ہوگی جس کو سن کر آپ کچھ حد تک پرسکون اور مطمئن ہو جائیں گے آج معصوم بچوں کی معصوم شرارتیں آپ کو کافی حد تک محسوس کریں گی آپ کا لکی نمبر ہے چار پانچ اور آٹھ لکی پتھر لال رنگدار لکی رنگ ارگوانی حاکم سیارہ نیپچون انصر ہوا اور آپ کا لکی دن جمعہ آج کے دن جس کام آپ کسی سے کروانے کا سوچ رہے ہیں اس کو خود ہی کرنے میں آپ کی بلائی ہے آج ہر کام کو کرنے سے اپنے وسائل پر ضرور نظر سانی کریں مالی لین دن میں کسی طرح کی غلط فہمی کی وجہ سے کسی دوست کے ساتھ تلقلامی کا بھی امکان ہے آج آپ کو اپنے بہت سے علچے ہوئے زمینوں کے معاملات کو کسی طرح سے حل کرنے کی امید نظر آئے گی شادی شد افراد کے شادی کے حوالے سے سسرال سے خرام معاملات ٹھیک ہو جائیں گے پرانے دوستوں کے ساتھ آج کچھ حد تک فضول خرچی کا امکان ہے تاکہ دوست خوش ہو جائیں آپ کا لکی نمبر ہے تین لکی پتھر پکراش لکی رنگ سرخ حاکم سیارہ مشتری انصر آگ اور آپ کا لکی دن جمعی رات ہے بوجھ اکرب یعنی کے سکورپیو آج آپ ہر کام کو اپنے بنائے گئے شیڈول کے مطابق انجام دیں غیر ضروری تبدیلیوں کی وجہ سے پریشانی کا شکار ہو سکتے ہیں آج آپ دوسری افراد کے ساتھ لیندین کے لیے مقررہ تاریخ اور وقت کا خیار رکھیں کیونکہ وعدہ خلافی سے نقصان کا امکان ہے آج آپ کے تعلقات اپنے قریبی دوستوں کے ساتھ خراب ہو سکتے ہیں لہذا اپنے جذبات پر قابو رکھیں تاکہ حالات مزید خراب نہ ہو آج کے دن کاروباری معاملات میں اجنبی لوگوں پر بھروسہ نہ کریں کیونکہ کسی کو پہلی بار دیکھ کر ان کے دل اور نیت کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا آپ کا لکی نمبر ہے آٹھ اور تین لکی پتر موتی اور مونسٹون لکی رنگ سفید اور آپ کا لکی دن جمعہ ہے بوس اور یعنی کے ٹورس آج کے دن آپ اپنے پیشہ ورانہ مور کی انجام دہی میں بہت سے ایسے معاملات میں اپنی ذاتی دوانائی ضائع کر سکتے ہیں جس کے اثرات آپ پر بعد میں نمائی ہوں گے اور آپ خود کو ذہنی علچاؤ اور تناؤں کا شکار کر بیٹھیں گے آج اپنا وقت لوگوں کو اپنے اردگیت اکٹھا کر کے نہ گزاریں بلکہ ان کو اپنے کاموں پر توجہ دینے دیں ورنہ بہت سے معاملات التوا کا شکار ہو جائیں گے آج گھرے لو معاملات کے ادائیگی بہترین طریقے سے ہو جائے گی جس سے بہت سے اکراہ خوش ہوں گے آج گھر پر کسی بھی قریبی فرد کے کیا دوست کے برے روئیے کی شکایت نہ کریں بلکہ اس کو اولادگی میں سمجھانے کی کوشش کریں اس سے گھر والوں پر آپ کا اچھا اثر پڑے گا آپ کا لکی نمبر ہے ایک اور نو لکی پتھر نیلم لکی رنگ نیلا حاکم سیارہ زہرہ انسر مٹی اور آپ کا لکی دن جمعہ ہے بوس زملہ یعنی کے بھرگو آج قدم کسی بھی ایم فیصلے کے لیے زیادہ مناسب نہیں ہے آج آپ کو اس بات کا احساس ہوگا کہ آپ غلطی پر غلطی کر رہی ہیں اس لیے آپ کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے آج کسی حالت میں بھی آپ کو تنگ نظر نہیں ہونا چاہیے خود کو متحرک اور پھر سکون رکھیں تاکہ کامیابی کا موقع مل سکے آج آپ کو کسی دوست کی طرف سے خوش خبری محصول ہوگی جس سے آپ کا موڈ اچھا ہونے کا امکان ہے آپ اپنی سے اتکا خاص خیار رکھیں کیونکہ ذہنی الجن اور تناو کی وجہ سے آپ خود کو کمزور اور تھکے ہوئے محسوس کریں گے آج مالک راجات میں آپ کو کچھ کمی محسوس ہوگی جس کی وجہ سے آپ اور شریک حیات کی تلک کلامی ہو سکتی ہے اور بعد میں میانہ روی کا رویہ اختیار کرنا ہوگا آپ کا لکی نمبر ہے چار اور آٹھ لکی پتھر اکی کے یمانی لکی رنگ براؤن حاکم سیارہ تارت انصر مٹی اور آپ کا لکی دن بہت ہے